ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چائنل کوگوید این ایف یوٹوبر فرنس آج میں آپ لوگوں کے لیے ادرک والی چائے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو لوگ چائے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہیں ان کے لیے بہت ہی اسپیشل چائے آج یہ بننے والی ہے صرف ایک ٹرک جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ بھی اپنی چائے بنائیں گے تو آپ کی بھی چائے بہت ہی مزیدار بنے گی اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو اس طریقے سے ایک بار چائے بنا کے پلائیے گا تو مہمان بھی آپ کی تاریف ضرور کریں گے تو آئیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں ادرک والی چائے یہاں پر ہم نے ایک کرشر لیا ہوا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا تو ادرک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے تین ہری الائچی کی بیج کو لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو سابوت الائچی بھی ڈال کے کوٹ سکتے ہیں کیونکہ الائچی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس میں بھی اچھا فلیور ہوتا ہے بٹ میں نے یہاں پر نکال کے ہی یوز کیا ہے تو ادرک اور الائچی کو ہم نے کرش کر لیا ہے اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر ایک پہن لیں گے اور اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے بوائل آنے تک پکائیں گے تو یہاں پر بہت ہی اچھے سے ہمیں بوائل آنے تک پکانا ہے پانی کو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمت چینی تو چینی آپ اپنے ٹیشٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم دو کپ چائے بنا رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے چینی ڈالی ہے اس میں اور اسے اچھے سے بوائل آنے تک پکا لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک جو ہم نے کرش کر کے رکھا تھا اسے ڈال دیں گے ادرک اور چھوٹی لائچی اسے بھی اچھے سے ہم بوائل آنے تک پکا لیں گے تو یہاں پر چائے کو بہت ہی اچھے سے ہمیں پکانا ہے کیونکہ چائے جتنی اچھی بوائل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس میں ٹیشٹ آتا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چمک چائے پتی ڈالی ہے تو یہ ہم نے ٹاٹا کی گولڈن ٹی یوز کی ہے تو چائے آپ اپنے فلیور کے حساب سے جو آپ پیتے ہیں وہ ڈال لیجیے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ دودھ تو جس کپ سے ہم نے پانی ناپ کے لیا تھا اسی کپ سے ہم نے دودھ بھی ڈالا ہے تو دودھ اور پانی دونوں ہم نے یہاں پر برابر لیا ہوا ہے اس کو ہم دو منٹ بوائل کریں گے تو میڈیم اور ہائی فلیم کر کے ہم اچھے سے پکا لینا ہے کیونکہ چائے جتنی اچھی پکی ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس میں ٹیشٹ اچھا آتا ہے اور اب یہ ہے ہماری چائے کا سیکرٹ تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے اور ایک چمچ ملک پورڈر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اب اس کو ہم چائے میں ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے ہم پکا لیں گے تو چائے میں جب ہم ملک پورڈر ڈالتے ہیں تو چائے کا ٹیشٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے ڈال کے پکا لیں گے بوائل آنے تک تو چائے جتنی اچھی پکی رہتی ہے اس میں اتنا ہی زیادہ فلیور اچھا آتا ہے اور اس میں جو ہم نے ادرک اور چھوٹی لائچی یہ سب ڈالا ہے تو اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور چائے میں آئے گا ایک بار اس طریقے سے بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا اب ہم یہاں پہ گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو اگر اچھی لگے گی تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا نوٹیفکیشن بل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی جو لیٹیسٹ ویڈیو ہے وہ آپ سے میس نہ ہو نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے تب تک کیلئے بائی